اسلام علیکم میں حربینا متین آر ایم گارڈن میں پھولوں والے پلانٹس کے لئے ہومیڈ فٹیلائزر شرک کر رہی ہوں اگر آپ کے گارڈن میں پھولوں والے پلانٹس لگے ہوئے ہیں تو آپ اپنے پلانٹس کو مختلف قسم کی خادے ڈال رہے ہیں مگر ان خادوں کا آپ کے پلانٹ کے اوپر فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ آپ کے پلانٹ کی جڑے گمزور ہیں یہ جو آپ کو ہومیڈ فٹیلائزر نظر آ رہی ہے یہ آپ کی کچھر میں موجود ہے اگر نہیں ہے تو بہت سستی آپ کو مل جائے گی اسی سے فٹیلائزر بنائیں گے اور پلانٹ کے اوپر اپلائی کریں گے پلانٹ کی جڑے بھی مضبوط ہو جائیں گی اور پلانٹ کی گروتھ بھی اچھی ہو جائے گی کیونکہ یہ نپک کا کام کرے گی اس کے اندر وہ سارے ایلیمنٹس موجود ہیں جو ایک پلانٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پلانٹ کی جڑوں کو بھی مضبوط کرے گی اور پلانٹ کی گروتھ بھی اچھی ہو گی جیسے کہ یہ آپ کو گلاب کا پلانٹ نظر آ رہا ہے گلاب کے پلانٹ کو صحت مند بنانے کے لیے اور اس کی جڑوں کو مضبوط بنانے کے لیے ان پک کی ضرورت ہوتی ہے ان پک ملے گی پلانٹ کی جڑے مضبوط ہوں گی اور پلانٹ کی گروتھ بھی اچھی ہو گی اور پلانٹ کے اوپر صحت مند پھول لگیں گے اور پھولوں کا کلر بھی خوبصورت ہوگا پلانٹ کے پھول جب مرچھا جاتے ہیں تو ڈیڈ ہیڈ جو اس قسم کے ہوتے ہیں ان کو ریموف کر دیا کریں ریموف کریں گے تو نئے کلیاں بھی لگیں گی نئے پھول بھی لگیں گے گلاب کے لیے ضروری ہے تب ہی گلاب کے پلانٹ کے اوپر دھیروں دھیر صحت مند گلاب لگیں گے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں سیڈز یہ کون سے ہیں یہ سرسو کی ہیں اس کو رائی بھی بولا جاتا ہے مسترڈ سیڈز بھی بولا جاتا ہے جب اس کو کرش کیا جاتا ہے کرش کرنے کے بعد اس کے اندر سے تیل نکال لیا جاتا ہے تیل نکالنے کے بعد یہ سرسو کھلی بن جاتی ہے جیسے کہ یہ سرسو کھلی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو پیس کر پودوں میں ڈالا جاتا ہے خات کے طور پر اس کے اندر وہ سارے الیمنٹس موجود ہیں جو ایک پلانٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر نائٹروجن بھی ہے فاس فوریس بھی ہے پوٹیشیم بھی ہے اور یہ جو سرسو کے سیڈز ہیں اس میں زیادہ طاقت ہے بنسبت سرسو کھلی میں سرسو کھلی میں تو ہے ہی مگر اس میں زیادہ ہے اس میں زیادہ غزائیت ہے جو پلانٹ کو ضرورت ہوتی ہے زیادہ طاقت ہے زیادہ طاقت جڑوں کو ملے گی تو کس طریقے سے اس کو بنانا ہے اس کو چار ٹیبر سپون ملینڈر میں ڈالیں گے چار ٹیبر سپون یہ چار بڑے گملوں میں آپ ڈال سکتے ہیں چوبیس انچ کے مگر کس طرح آپ نے استعمال کرنی ہے اگر بارہ اچھ کا گملہ ہے تو آٹھ گملوں کو آپ دے سکتے ہیں گلاب کا ہے یا کوئی اور پھولوں والا ہے باریک سا پاودر بنا لیں گے جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے بالکل فائن پاودر آپ نے بنانا ہے بہت باریک سا اس کو پیس لینا ہے پیسنے کے بعد کسی جار میں یا کسی بوتل میں ڈالنے کے بعد ایٹ ڈھکن کرنے کے بعد اس کو آپ رکھ سکتے ہیں جب آپ نے استعمال کرنا ہو نکال کے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ طاقت سے بھرپور ہے یہ پلانٹ کی جڑوں کو مضبوط بھی کرے گی پلانٹ کی گروت بھی اچھی ہوگی اگر پھولوں والا پلانٹ ہے تو بہت زیادہ پھول لگیں گے اس کے استعمال سے جیسے کہ میں آپ کو گلاب کا پلانٹ دکھا رہی ہوں گلاب کے پلانٹ کے جو اس طرح جلیوی شاخیں ہوتی ہیں ان کو ضرور ریموو کر دیا کریں بلکہ پورا سال ہی اس کی ہلکی سی پروننگ ہوتی رہنی چاہیے جتنی بھی جلیوی شاخیں ان کو نکال دیا کریں تب ہی یہ صحت مند ہو جائے گا اس کی پروننگ کریں گے تو پلانٹ صحت مند ہوگا سکرز کو ریموو کر دیں گے گلاب کے پلانٹ کے ساتھ سکرز نکلاتے ہیں جو انرچی لے لیتے ہیں اس لئے اس کو ضرور ریموو کیا کریں ریموو کر دیں گے اس کے بعد گوڑی اچھی طرح کریں گے جیسے کہ آپ کو مٹی نظر آ رہی ہے بہت اچھی مٹی ہے میرے اس تمام گملوں کی مٹی ایسی ہی ہوتی ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے جب بھی پانی دیتے ہیں تو پانی ڈرین ہول سے نکل جاتا ہے پانی گملے میں نہیں ٹھیرتا اور نہ ہی جڑوں کو فنگس لگتی ہے اگر پانی ٹھیرا رہے گا تو پلانٹ کی جڑیں جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے فنگس لگ جائے گی تو آج کی جو فٹیلائزر ہے وہ تو طاقت سے بھرپور ہے وہ پلانٹ کی جڑ کو مضبوط کرے گی سید مند کرے گی اور پلانٹ کے اوپر بہت زیادہ کلیاں اور پھول لگیں گے اس فٹیلائزر کو آپ کافی عرصے تک رکھ بھی سکتے ہیں ایک ٹی سپون بارہ ہنچ کے گملے پر استعمال کریں گے چھار ٹی بر سپون ہم نے بنائی ہے جو آٹھ گملوں کو آپ دے سکتے ہیں گملے کی دیوار کے ساتھ اس طرح چھڑک دیں گے چھڑکنے کے بعد آپ نے مٹی کو پھلا دینا ہے اچھی طرح مٹی جیسے کہ آپ کو نظر آرہی ہلکی سی نمی والی ہے بہت ڈرائن نہیں ہے ہر خات کو دینے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے یہ خات ہم نے اس طرح دے دی ہے مگر پانی نہیں دیں گے اگلے دن پانی دیں گے اکثر خاتوں کا یہ ہوتا ہے جب ہم خات ڈالتے ہیں تو اس کے بعد خوب پانی دے دیتے ہیں مگر اس کو آج ہم پانی نہیں دیں گے کل پانی دیں گے گلاب کے پودے کے اوپر نئی نئی برانچیز بھی نکلیں گی اس خات کے دینے سے اور پھول بھی لگیں گے اور پلانٹ صحت مند ہو جائے گا دوسری فرٹیلائزر دو گلاس پانی لیا ہے اس میں ایک ٹیزپون سرسو ڈال دیں گے جو ہم نے پی سی ہوئی ہے اور اس کو چوبیس کھنٹے کے لیے رکھیں گے تاکہ پانی کے اندر سارا اس کا اثر آ جائے اور پانی طاقت سے بھرپور ہو جائے جب پلانٹ کو ہم دیں تو پلانٹ کی جڑے بھی مضبوط ہو جائیں پلانٹ کی جڑے طاقتوار ہو جائیں گی اور پلانٹ کی گروتھ بھی اچھی ہو جائے گی کیونکہ یہ این پی کے کا کام کریں گی اس میں وہ سارے ایلیمنٹس موجود ہیں جو پلانٹ کو صحت مند بنائیں گے اور پلانٹ کی گروتھ جو ہے وہ تیزی سے ہوگی اسی طرح گوڑی کریں گے جیسے پہلے ہم نے گوڑی کی ہے گوڑی کرنے کے بعد یہ جو لیکوڈ فرٹیلائزر ہے دو گلاس تیار ہو چکی ہے چوبیس گھنٹے کے بعد پلانٹ کے اوپر اپلائی کریں گے کس طریقے سے آپ نے دینا ہے جو پانی اوپر والا ہے وہ یوز کریں گے تھوڑا سا نیچے جو بچے گا اس کو ویسٹ کر دیں گے وہ استعمال نہیں کریں گے کوشش کریں جب بھی آپ یہ والی فرٹیلائزر دیں تو پلانٹ کے پتوں پہ نہ زیادہ پڑے اور نہ ہی آپ اس کو نیچے والا چورا ہے وہ ڈالیں اس کو زیادہ کر دیں گے اب پلانٹ صحت مند ہو جائے گا اور اس کے اوپر دھیروں دھیر پھول بھی لگیں گے جتنے بھی گارڈن میں پھولوں والے پلانٹس ہیں اس کو یہ والی فرٹیلائزر بنا کے دیں اس میں وہ ساری غزائیت ہے جو پلانٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پلانٹ صحت مند ہو جائے گا اور اس کے اوپر کلیاں اور پھول دھیروں دھیر لگیں گے اور کلر بھی پھولوں کا بہت شارپ ہوگا آپ اپنی گارڈن کے تمام پلانٹس کو دے سکتے ہیں بنائیں اور پھر کمینٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کا کیسے ایکسپیننس رہا فور مور ایکسائٹنگ گارڈنگ ویڈیوز لائک اور سبسکرائب آر ایم گارڈن ٹیک کیر اللہ حافظ